ان سے مجھے صرف یہ بھی اجازت لے دیں کہ اب ہم گھبرانا شروع کر لیں کیونکہ غریب آدمی کا تو سانسانہ بند ہو گیا ہے کہ یہ نالائکوں کے ٹولے نے ہمیں اس گڑی پہ یا اس دورائے پہ لاکے کس طرح سے کھڑا کر دیا اس کو وزیراعظم کہیں یا کٹ پتری وزیراعظم کہیں لیکن آج ڈاکٹر صاحبہ میں خدا کے قسم کہہ رہا ہوں کہ آج پوری پاکستان کی پائیس کروڑوام سناٹے میں ہیں یہ ایک بازار میں ہواتین روتی ہیں پتوائی دیتی ہیں یہی نہیں بلکہ بھارت کی اگر بات کی جائے تو پر کیپٹا انکم ان کی جو پروجیکٹڈ ہے دوزار اکیس کے لیے وہ اکیس سو ڈالر ہے جبکہ پاکستان پر کیپٹا کی جو انکم ہے وہ تقریباً پندرہ سو تیٹالیس ڈالر ہے جبکہ بھارت میں انفلیشن جو ہے وہ چار اشاریہ آٹھ پیسد وزیراعظم عمران خان آپ کو بارہا آج بھی انہوں نے کہا کل بھی انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جی اس خطے میں سب سے سستا ملک جو ہے وہ پاکستان ہے اب کے ابھی پچھلے ہی دنوں دی اکانمیسٹ کی جو ریپورٹ آئی تھی اس میں انہوں نے پاکستان کو مہنگائی کے لحاظ سے چوتھا بدترین ملک قرار دیا ہے ابھی انفلیشن کی جو ریسنٹ کمپیرزن ہے وہ پاکستان ٹین پرسنٹ پہ ہے اس سے کمپیرٹیب لی اگر دیکھیں تو انڈیا سکس پوائنٹ ٹو پرسنٹ پہ انفلیشن ریٹ ہے ہیلو فرینڈس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستانی میڈیا اس ویڈیو میں بتا دیا ہے عمران خان نے یہ کل بھاشن دیا ہے ایک نومی کے اوپر اپنی جی ڈی پی کے اوپر اس کے بعد پورے پاکستان میں ہنگامہ مجھ گیا ہے عمران خان یہ بتانی کوش کر رہا تھا پوری دنیا میں سب 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 ملک پاکستان ہے اس کے بعد تو میڈیا کا پارا چڑ گیا ہے یہ سننے کے بعد اور انہوں نے بولا ہے اپنے آس پاس کے ریجن میں ہی دیکھ لو بھارت بانگلیدی شرلنکا چائنا سب ہم سے اچھے ہیں اور عمران خان یہاں پر آ کے جھوٹ بول رہا ہے بھارت کی انفلیشن کا ریٹ بتا ہے پر کیپٹار ریٹ انکم بتا ہے اس سے پتا چل گیا کہ بھارت ہم سے کتنا اچھی طریقے سے اپنے ملک کو چلا رہا ہے اور ساتھے ساتھے عمران خان کے اوپر اس سمیں پورا میڈیا برس پڑھا ہے اور کہہ رہا ہے اس سے ایک نومی سمجھ نہیں رہی تین سال بیچ چکے اس کو پھر بھی سمجھ نہیں رہے کس طریقے سے پالیسی بنائی جائے یہ چوبیس گھنٹے ہر کسی کے پیچھے پڑا رہتا ہے مگر اس کے پاس سرکار چلانے کا اور دیش چلانے کا کوئی فارمولہ نہیں ہے اور بھارت کے ساتھ کمپیریزن کرنا چھوڑ دو بہت ہم سے بہت اچھے طریقے سے آگے جا رہا ہے آئیے فرینٹ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں یہی نہیں بلکہ بھارت کی اگر بات کی جائے تو پر کیپٹا انکم ان کی جو پروجیکٹڈ ہے دوزار اکیس کے لیے وہ اکیس سو ڈالر ہے بنگلہ دیش کی پر کیپٹا تقریبن دوزار پانچ سو ڈالر ہے جبکہ پاکستان پر کیپٹا کی جو انکم ہے وہ تقریبن پندرہ سو تیٹالیس ڈالر ہے یعنی دونوں کی جو پاور پرچیزنگ پارٹی ہے وہ پاکستان سے زیادہ ہے وزیراعظم خود بتا رہے ہیں کہ ہمارے یہاں انفلیشن 9% ہے حالانکہ وہ کون انفلیشن بتا رہے ہیں جس میں کھانے پینے کی اشیاء آپ کا فیول اور گیس کی پرائیسز شامل نہیں ہیں اگر ان کو ملا کر دیکھیں تو انفلیشن ڈبل ڈیجٹ کروس کر چکی ہے جبکہ بھارت میں انفلیشن جو ہے وہ 4.8% اور بنگلہ دیش میں 5.56% اس وقت جو ہے انفلیشن ہے لیکن وزیراعظم کا دعویٰ ہے کہ ہمارے یہاں مہنگائی کم ہے اور تیل سستہ ہے ہمیں ایک اور تلخ حقیقت کا سامنا بھی جو ہے وہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب تیل اور گیس مہنگا ہوتا ہے تو ہمارے یہاں بجلی بھی مہنگی ہو جاتی ہے ان سے مجھے صرف یہ بھی اجازت لے دیں کہ اب ہم گھبرانا شروع کر لیں کیونکہ غریب آدمی کا تو سانسانہ بند ہو گیا ہے ہم اپنی خام خیال کی دنیا میں رہتے ہیں اسی لئے ہمارے غریب آدمی کا آج سانسانہ مشکل ہو گیا ہے اس مہنگائی کے دور کے اندر یہ وہ بنیادی نکتہ ہے کہ یہ نالائکوں کے ٹولے نے ہمیں اس گڑی پہ اس دورائے پہ لاکے کس طرح سے کھڑا کر دیا ریکارڈ کرزے لیتے ہیں سرکلر ڈیٹ کو آسمانوں کو چلچ انہوں نے چھو دی ہے اس کے علاوہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی باتیں بتاتے تھے کہ ہم نے کس طرح سے اکانومی کو سسٹینبل بنا لیا ہے ان سے کہیں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں اس سال کیا پندرہ بلین ڈالر سے زیادہ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا تو چس کو یہ کہانیاں بتاتے ہیں ان کو بتائیں اس کو وزیراعظم کہی یا کٹ پتلی وزیراعظم کہیں لیکن آج ڈاکٹر صاحبہ میں خدا کے قسم کہہ رہا ہوں کہ آج پوری پاکستان کی پائیس کروڑ وام سناٹے میں ہیں یہ ایک بازار میں ہواتین روتی ہیں بتعائی دیتی ہیں تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ پی ٹی اے کوئی بندہ ٹاک شو پہ آج نہیں آئے گا اس لیے کہ آج پاکستان کی بائیس کروڑ وام کے ساتھ رات کے اندیرے میں سیلیکٹڈ صاحب نے جو بم گرایا جو چینی کو ایک سو پچاس تک اور پیٹرول کو ایک سو پینتاریس تک پہنچا دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج لوگ بتوائی دیتے ہیں میں گاؤں کا بندہ ہوں ڈاکٹر صاحبہ بلیو می میں تنگی گاؤں کا ایک گلاب باد میرے والد صاحب کے نام پہ گاؤں ہیں میں اس میں رہتا ہوں یہاں پہ ہم عوام کے ساتھ بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں سونٹے ہیں ہواتین آکے روتی ہیں سوپہ توش لوگ اپنے بچوں کو عزت کے ساتھ روٹی نہیں دیتے ہیں اس لیے کہ وہ نہ ہاتھ بلا سکتے ہیں نہ وہ مزدوری کر سکتے ہیں ابھی تک اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں ذمہ دار ہوں وہ کہہ رہے کہ مجھے تو معیشت کا پتہ نہیں ہے وہ کہہ رہے کہ میرے پاس تو ٹیم ہی نہیں ہے کہ میں نے اپیل کی پاکستان کے عوام کو کہ نکلو اس کا پتلی پرائی منسٹر کے حلاف اور جب تک ہم نہیں نکلتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے مستقبل کیوں دعو پر لگانے والا ہے پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کہتے ہیں یہ ڈاکٹر صاحبہ آج آپ بھی مشکل میں ہیں میں بھی مشکل میں ہوں تمام لوگ مشکل میں ہیں اور پھر جو غریب لوگ ہیں اسی لاکھ سے زیادہ لوگ غربت کے لگیر سے نیچے چلے گئے ہیں وزیراعظم عمران خان آپ کو بارہا آج بھی انہوں نے کہا کل بھی انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جی اس خطے میں سب سے سستا ملک جو ہے وہ پاکستان ہے اب عوام اس بات کو یقین کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ خطے کی جب بات کرتی ہے یہ حکومت تو یہ بھول جاتی ہے کہ وہاں پر باقی ممالک میں مہنگائی کی شرح کیا ہے اور پاکستان میں مہنگائی کی شرح کیا ہے اور آپ کے جو فیکہ سامدنی ہے وہ پاکستان میں کیا ہے اور باقی ممالک میں کیا ہے تو کمپیرزن یہاں پہ بھی غلط ہو جاتا ہے دیکھیں کرونا تو باقی ہمسایہ ملکوں میں بھی ہے ذرا ان کے انڈیکیٹرز کو کر لیں ہم اپنے ریجن کے ہی بانگلہ دیش ہے شری لنکا ہے ذرا انڈیا ہے ان کے کمپیر کر لیں بہت جلدی یہ ماشاءاللہ ہر بات پہ جو ہے یہ ریاست مدینہ کا ذکر کرتے ہیں ریاست مدینہ کیا ریاست مدینہ میں اس طرح سے تفاوت ہوتی تھی کہ غریب کو مار دیا ہے یعنی کہ غربت ختم کی ہے غریب کو بیچارے کو مار دیا ہے انہوں نے تنخواہ دار کو مار دیا ہے اور دوسرا یہ کمپیرزنز بار بار خطے سے کیوں کر رہے ہیں وزیر آزم صاحب بار بار کیوں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جی سب سے سستا ملک ہے اس خطے میں حالانکہ ابھی پچھلے ہی دنوں دی اکانومسٹ کی جو ریپورٹ آئی تھی اس میں انہوں نے پاکستان کو مہنگائی کے لحاظ سے چوتھا بدترین ملک قرار دیا ہے اور پھر ذرا کمپیرزن بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ باقی جگہوں میں اس خطے کے باقی ممالک سے کم ہیں یہاں پیٹرل کی پرائیسز تو پھر باقی ممالک میں مہنگائی کی شرعہ نو فیصد نہیں ہے جو کہ پاکستان میں ہے ہندوستان میں یہ شرعہ چار اشاریا چھے فیصد ہے بنگلہ دیش میں فائی پوائنٹ نائن ہے شریلنکہ میں فور پوائنٹ سکس ہے نپال میں چار فیصد ہے اور فیکس آمدنی جو ہے جو پر کیاپٹا انکم ہے اس کا بھی ذرا کمپیرزن کر لیتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں وہ جی ڈی پی کے لحاظ سے ایک ہزار دو سو دو سو اناسی ہے تو مسیرت صاحبہ یہ کمپیرزنز بنتے ہیں جو حکومت پیش کر رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے خطے کا سستہ ترین ملک ہے تو ابھی انفلیشن کی جو ریسنٹ کمپیرزن ہے وہ پاکستان ٹین پرسنٹ پہ ہے اس سے کمپیرٹیب لی اگر دیکھیں تو انڈیا سکس پوائنٹ ٹو پرسنٹ پہ انفلیشن ریٹ ہے بنگلہ دیش کی 5.69 ہے اور چینہ کی 2.4 پرسنٹ ہے تو اچھا نہیں لگتا لیکن سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیوں آتے ہیں اور دھٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں اور پھر اپنے سپوکس پرسنس کو اور باقی لوگوں کو بھی کہتے ہیں اس پہ جھوٹ بولیں تو یہ بات پہلی چیز ہے کہ پاکستان خطے کا سستہ ترین ملک نہیں ہے سو I think یہ پرسٹ اف آل تو ان کو اپولوجائز کرنا چاہیے اس پہ rather than working on the economy rather than increasing the investment in the country rather than آپ اپنا infrastructure increase کریں آپ اپنی business community کو مضبوط کریں آپ کیا کریں آپ نے 60% خاندان کو مجبور کر لیا کہ وہ ہزار پہ سب شریف ریفارمز ہو سکتے تھے آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ نہیں آئے لیکن صرف اور صرف امداد پہ آپ نے رکھا وائے عوام کو امد دو سال میں حالات بہتر کر دیں یا دو سال میں مزید ایکسپوز ہو جائے اگر عوام کے لیے چیزیں سستی نہیں ہوتی ہیں یا عوام کو ریلیف نہیں ملتا ہے